ہوں گے کیونکہ روج ہمارے شریر میں واد پت کف کی استطیق سم اور اسم ہوتی رہتی ہے آپ جانتے ہیں صبح جو ہے نا واد زیادہ ہوتا ہے شریر میں صبح صبح دوپہر کو پت زیادہ ہوتا ہے شام کو کف زیادہ ہوتا ہے تو یہ پورے چوبیس گھنٹے میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو چوبیس گھنٹے میں جو واد پت کف اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو سبجیوں میں اسی کے حساب سے اوشدیاں ڈالی تو وہ کہتے ہیں باگ بٹے جی کہ پت کو سم رکھنے کے لیے ہمارے رسوئی میں گھی کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے اجوائن اب تیسری چیز پہ آتے ہیں پت کو سم رکھنے کے لیے اجوائن کے بعد جو تیسری چیز اپنے رسوئی میں ہے وہ ہے جیرہ جیرہ دو طرح کا ہے ایک سفید اور ایک کالا ہے نا کالا جیرہ سفید سے بھی اچھا ہے آپ ایک نیم دھیان رکھ لو میں نے آپ سے کہا تھا جس چیز کا رنگ جتنا گہرا وہ اتنی ہی اچھی بھگوان کی بنائی ہوئی منوشہ کی نہیں منوشہ نے تو پینٹ بھی بنا دیا ہے بہت گہرے رنگ کا ہے بھگوان کی بنائی ہوئی ہر چیز میں یہ نیم آپ دیکھنا کہ بھگوان کی پرکرتی کی بنائی جو چیز جتنے گہرے رنگ کی ہے اس کی کوالیٹی اتنی ہی اچھی ہے تو جیرہ دو ہے ایک سفید اور ایک کالا کالا جیرہ سب سے اچھا پتھ کو ختم کرنے کے لیے سم رکھنے کے لیے تو آپ کے رسوئی میں ایک ہو گیا گھی دیشی گائے کا پتھ کو ختم کرنے دوسرا ہو گیا اجوائن تیسرا ہو گیا جیرہ اور ایک چیز ہینگ ہینگ تو آپ سب سمجھتے ہیں ہینگ ہینگ بھی بھگوان کی بنائی ہوئی ہے آدمی نے نہیں بنائی ہینگ کے پہاڑ ہوتے ہیں جیسے پتھر پہاڑ ہوتے ہیں ویسے ہینگ کے پہاڑ ہوتے ہیں ہینگ وہی سے آتے ہیں تو ہینگ ہے جیرہ ہے اجوائن ہے اور دیشی گائے کا گھی اب اس کے نیچے آتا ہے دھنیا دھنیا دو طرح کا ہے ایک سوخہ اور ایک ہرا جب تک ہرا اپلپد ہے آپ کھائیے جب نہیں ہے تو سوخہ کھائیے دونوں کی quality ایک ہی ہے سوخے دھنیا میں کوئی کمی نہیں آتے آپ کے مند میں یہ پرشن ہے نا ہرا پتھے کا دھنیا میں کچھ زیادہ ہوگا سوخے میں کم بلکل نہیں ہے دونوں میں برابر ہے سوخنے کے بعد بھی اس کے گنہ دھرم میں کوئی کمی نہیں اب ایسی پوری لسٹ ہے میں نے تو آپ کو پانس ساتھ بتا دیا پتھے کو کم کرنے کے لئے کیا کیا آپ کو پوری لسٹ ہے تو ایک سو آٹھ ہیں ایک سو آٹھ پتھے کو ختم کرنے کے لئے رسوئی میں ایک سو آٹھ چیزیں ہیں وہ پوری لسٹ دیکھنی ہے تو وہ کتاب ہیں آپ لے لینا ایک سو دیشی چکت کا کتاب ہم نے بنائی ہے اور ایک بنائی ہے گمبی روکوں کی چکت کا اس میں یہ سوچی ہے اور تھوڑی سی اشٹانگ ہردیم کے بھاگ تین میں بھی ہے بھاگ دو میں بھی ہے تھوڑی تھوڑی ہے تھوڑا آگے بڑھیں کف کی سوچی میں نے بتائی آپ کو کف میں سب سے اچھی چیز ہے گھڑ گھڑ کے بعد دوسرے نمبر پر شہد جہن ہے تو شہد مت کھائیے یہ میری بھی بنتی ہے آپ کو کیونکہ نہیں تو میں پاپ کا بھاگی دار بنوں گا جو آپ سے کہوں کہ شہد کھاؤ اور مجھے تو موکش میں جانا ہے تو پاپ کی گھٹری کیوں لا دوں تو آپ جہن ہے تو بالکل شہد مت کھائیے اجہن ہے منہ جہن نہیں ہے تو آپ کوشش کریے کم سے کم کھائیں نہ کھائیں تو اور بھی اچھا کیونکہ اپنے پاس شہد کا وکلپ ہے گھڑ جب گھڑ نہ رہے تب سوچیں اسی طرح کف کو کم کرنے کی اور کیا چیز ہے اپنے رسوئی میں کف کو کم کرنے کی دوسری جو سب سے اچھی چیز بتائی بھاگوٹ جی نے وہ ہے سوٹ 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 کا ہی ایک دوسرا روپ ہے ادرک ادرک سے اچھی ہے سوٹ کارن کیا ہے ادرک جب سوک جاتا ہے تب ہی سوٹ بنتی ہے اور ادرک کا سوکنے کے بعد گھڑ بڑھ جاتا ہے ہاں تاجہ ادرک ہے نا اس کا گھڑ جتنا نہیں ہے سوکے ہوئے ادرک مانے سوٹ کا گھڑ لگ بھگ سو گناہ بڑھتا ہے اس لیے سوٹ ادرک سے ہمیشہ اچھی ہے تو کف ختم کرنے کے لیے رسوئی گھر میں ایک ہو گیا گھڑ دوسری ہوگی سوٹ سوٹ کا ادرک اب تیسری چیز جو سب سے اچھی پان پان مانے پان کا پتہ جو آپ پان کھاتے نا پان یہ کف دور کرنے کی سب سے اتہ موشہ دی لیکن پان بھی وہی چکر آئے گا کون سا پان جو گہرے رنگ کا ہر چیز میں یہ نیم ہے گہرے رنگ کا گہرے رنگ کا آپ اس کو کہو جی دیشی پان تو دیشی پان گہرے رنگ کا پان جس کا رنگ بہت گہرا ہرا ایک دم کالا جیسا ہو تو اور بھی اچھا یہ پان کف ناشک ہے بہت ہی جبرجست چیز ہے یہ پان اور پان اور سوٹ کا بیسٹ کمبینیشن ہے پان کھا رہے ہیں تو سوٹ ڈال کے کھا سکتے ہیں ادرک ڈال کے کھا سکتے ہیں جین ہے تو سوٹ کھائیے نہیں ہے تو ادرک کھائیے پان ادرک سوٹ اور اوپر سے آیا گڑ گڑ بھی ملا کے پان میں کھایا جا سکتا ہے وہ آپ ڈالتے ہیں نا گلکند گلکند گل گلکند گلکند مانے کیا ہے گلاب کے فول اس کی پنکڑیا اس کا تو رس یا اس کا کچھ پروپریشن پروسس سے یہ بھی سب سے زیادہ کف ناشک ہے اب آپ دیکھو جو جو چیزیں پان میں پڑ رہی ہیں وہ سب کف ناشک ہیں پان بنانے والے سب باغ بھٹ کے چلے بینا جانے یہ کام کر رہے ہیں گلکند آپ کو پان میں ڈال کے دے رہے ہیں سونف سونف یہ بھی کف ناشک ہے سونف پھر اس کے آگے میں بتا رہا ہوں پرائیورٹی سے سب سے اچھا کف ناشک گڑ پھر اس کے نیچے پھر اس کے نیچے اب سونف کے نیچے جس کا نمبر ہے وہ ہے لونگ لونگ کہی ہے لونگ کہی اور ایسے ہی یہ سوچی بڑھاتے جائیں تو اس میں قریب سو چیزیں ہیں جو کف ناشک ہیں ہمارے رسوئی میں ٹھیک ہے اب آجائیے وات پر وات پر میں نے سب سے اچھی چیز بتا دی ہے تیل شد تیل شد تیل وات ناشک ہے اور اب جو دوسری بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کو میں سنگشیف میں اپسنگھار کے روپ میں کہہ رہا ہوں کہ جن چیزوں میں بھی پانی کی ماترہ زیادہ ہو وہ سبی وات ناشک ہے جن چیزوں میں بھی پانی کی ماترہ زیادہ ہو وہ سبی وات ناشک ہے جیسے دودھ آپ جانتے ہیں دودھ میں تو سب سے زیادہ پانی ہی ہے نا دودھ کو پھاڑ کے دیکھ لو سالڈ میٹیریل تو تھوڑا ہی نکلتا ہے نا باقی تو پانی ہی رہ جاتا ہے تو دودھ میں بہت پانی ہے تو جن چیزوں میں پانی ہی زیادہ ہے باگ بٹی جی نے سوتر ایسے لکھا ہے کہ پانی یکتے چیزیں جل یکتے چیزیں سب ہی واطناشک ہیں تو دودھ ہو گیا دودھ کے بعد دہی دہی میں بھی پانی ہی ہے آپ جانتے ہیں اور چھاچ تو سب سے زیادہ پانی والی ہے جوس جو آپ استعمال کرتے ہیں سب ہی جوس واطناشک ہیں سب ہی جوس سنترے کا مسمی کا گنے کا تو بہت ہی اچھا ہے انگور کا ٹماتر کا وغیرہ وغیرہ یہ سب جوس واطناشک ہیں تو سب طرح کے جوس دودھ دہی چھاچ یہ سب